اسلام علیکم کوکنگ ویڈ مہرین میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں تو یہ ہے ہماری پیاری سی پیاری سی پیاری سی ڈال تو آپ سب سے ریکوزٹ دیں کہ ہماری ڈال کے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ڈال کے بہت اچھے نصیب کرے اور یہ ہے میرے دیور کی بیٹی اور مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کیا مجھے اتنا لوگ چاہنے والے اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ میں نے صرف کل ایک پوسٹ شیئر کی تھی آپ لوگوں سے کہ یوٹیوب پہ بھی اور انسٹا پہ بھی تو میرے پاس اتنے سارے کوشٹن جمع ہو گئے تو ایک ویڈیو میں سب کے آنسر دینا شاید پاسیبل نہیں ہو لیکن میں کوشش کروں گے کہ آپ سب کے آنسر دے سکوں تو one by one میں سب کے آنسر دینے کی کوشش کرتی ہوں تو سب سے پہلا مجھے جو کوشٹن آیا تھا وہ آیا تھا ساتھ نیبھانا ساتھیا ایٹی نائن جن کی ہے آئی دی اور ان کا سوال تھا did you like پاکستانی ڈرامز بالکل آفکوس یار پاکستانی ڈرامز کس کو پسند نہیں ہوتا which is your favorite actor اور actress آپ کی کون سی favorite actor اور actress ہے تو بھائی سچی بات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیوں ہمائیو ساید بہت 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 پسند ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمائیو ساید جو ہے میرے سب سے بڑے بھائی ہیں تارک بھائی وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا لک اس کے اندر بہت ملتا ہے اور جب وہ بات کرتے ہیں تو مجھے ایک دم سے تارک بھائی میرے یاد آجاتے ہیں اور تارک بھائی جو ایسا رہتے ہیں امریکہ میں تو وہ بہت کم ان کا آنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے صرف یہ ریزن ہے کہ میں ہمائیو ساید کو پسند بھی کرتی ہوں اور ان کے ہر ڈرامز ضرور دیکھتی ہوں بس اور کوئی ریزن نہیں ہے اور ایکٹرس مجھے ساری پسند ہے سب بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ سے اچھا میرے سبسکرائبرز کتنے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میرے سبسکرائبرز الحمدللہ ٹین کے ہونے والے ہیں تو یار جتنے بھی یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جلدی جلدی سبسکرائب کر دو اگر نہیں کیا بات ہو تو وہ میرے ٹین کے کی سیلیبریشن میں کر لوں اس کے بعد مجھ سے پوچھا گیا ہے سویٹی جی کی طرف سے ایک کرسٹن اور وہ انہوں نے پوچھا ہے یوٹیوب کیا سوچ کے سٹارٹ کیا کب دل کیا کہ بس اب کام نہیں کرنا اور ہمت ہار گئے بس اب بہت ہو گیا اور پھر کس نے ہمت دی تو یوٹیوب میں نے شروع کیا تھا اصل میں میری عادت ہے میں بہت زیادہ فرینڈلی ہوں ہر کسی سے دوستی رکھنا چاہتی ہوں اور مجھے جلدی کام ختم کرنے کی ایک بیماری ہے تو میں بہت جلدی کام کرتی تھی اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ کبھی میں اپنی کسی دیورانی کے گھر جا کے بیٹھ گئی کبھی کسی کے گھر پہ اور وہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہوتے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ان کو یار جا کے تنگ کرنا ان کو ڈسٹرپ کرنا تو میں گھر میں رہتی تھی اور پھر فونز کرتی تھی کالز پر بات کرنا چاہتی تھی تو میری بھاویاں بھی بیزی ہوتی ہیں امی ماشاءاللہ سے امی کا بھوتیک ہے امی اس میں بیزی ہوتی بہنوں کے ساتھ بھی یہ ہی تھا تو پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ لوگ مجھ پہ حیران ہوتی تھی کہ مہرین ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ تمہارا اتنی جلدی کام کیسے ختم ہو جاتا ہے جبکہ میں نے نا تو گھر میں اپنے میٹ رکھی بھی ہے میں سب کچھ خود کرتی ہوں پھر بھی میرا کام بہت جلدی ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ سے میں بچوں کو ساتھ کھیلتی بھی ہوں پڑھاتی بھی ہوں پھر بھی مجھے اتنا ٹائم ملتا تھا کہ میں کوئی اور ایکٹیوٹیز کر سکوں تو اسی وجہ سے میں نے یوٹیوب شروع کیا اور سیکنڈ ریزن یہ تھا کہ بھائی مجھے پیسہ بھی مجھے ہوتا ہے کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھائے پیسہ مل رہا ہے تو کیوں نے شروع کیا جائے ایک یہ ریزن بھی تھا میں جھوٹ نہیں کہوں گی اور ہمت میں نے کب ہاری ہمت تو نہیں ہارنا کہیں گے ایک طریقے سے اداس ہونا کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو کمنٹس ایسے آگئے تھے جس نے مجھے میں بہت زیادہ بہت بہت ایک ایکسٹریم لیول کی جو سینسیٹیف لڑکی ہوتی ہے میں وہ ہوں اور اس کا ریزن یہ ہے کہ مجھے بہت 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 اتنا شاید ہی مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کسی باپ نے اپنی بیٹی کو لاد کیا ہوگا جتنا لاد مجھے میرے اببو نے کیا اور وہ بالکل غلط کیا ہے تو اببو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اببو نے بے انتہا لاد کیا تھا مجھے بے انتہا کی حد تک اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ بہت سی شادی کی شروع میں پریشانیاں بھی آئیں تھی کہ میں بولتی تھی کہ ہر کوئی بس مجھ سے پیار کرے تو یہ نہیں ہوتا ہے اببو جان I love you میرے اببو مجھے ایک ملکہ ہوتی ہے ملکہ کو بھی شاید اتنا آرام کوئی نہیں دے پاتا ہوگا جتنا میرے اببو نے مجھے آرام دیا تھا میں ایسی زدی لڑکی تھی کہ اگر میں لیٹی وی ہوں اببو بھی لیٹے وی ہوں بلکہ سو رہے اببو اور میں کہہ دیتی تھی اببو مجھے پانی پینے اور اببو بلتی تھی بیٹا آپ پیلو گی تو میں بلتی تھی چلو آج پورا دن میں پانی نہیں پیوں گی اببو بھاگتے تھے کہ نہیں یہ پانی نہیں پیے گی بھاگ کے لے کر آتے تھے یہاں تک کہ اببو دروازے پہ تھکے ہوئے آتے آپ سب کو معلوم ہے کہ اببو کی جو جوب تھی تو وہ کتنی ٹف جوب ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اببو تھکے ہوئے آتے اور مجھے آدتی کہ شام میں مجھے چپس کھانی ہے گلاب جوون کھانے اور اگل کبھی ایسا ہوتا کہ وہ بنگالی گلاب جوون کی جگہ سادے گلاب جوون آجاتے تو میں دروازے پہ چیک کرتی تھی اور میں بولتی تھی یہ والے کیوں آئے غلط آگا چلو آپ جاؤ دوبارہ اور دوبارہ سے جا کے لے کر اور اببو جاتے تھے تو وہ لاڈ پیار جو اببو نے مجھے دیا تو اس کی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ میں بہت زیادہ میں نے اس کو شادی کے بعد بہت کچھ میں نے فیز کیا ہے تو اتنا لاڈ پیار نہیں دینا چاہیے تو اس وجہ سے میں شاید بہت زیادہ میں سنسیٹیف ہو گئی ہوں اور مجھے نیگیٹیف کمنٹ یا پوزیٹیف کمنٹ بہت افیکٹ کرتے ہیں کوئی اگر اچھا کمنٹ کرتا ہے تو میرا دن بن جاتا ہے کوئی برا کمنٹ کرتا ہے تو میرا دن برباد ہو جاتا ہے تو پلیز یار اچھے پوزیٹیف کمنٹ کیا کریں اور دوسرا کوسٹن ہے آپ کی صرف ہم نے آواز سنی ہے آپ سامنے کب آئیں گی تو یار دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری آواز بھی مجھے ہدایت دے دے اور میری آواز بھی بند ہو جائے میں صرف اپنا ٹیلنٹ جو ہے میوزک پہ اپلوڈ کر دوں یا پھر جو میں ایک نولیج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں دیکھیں مجھے شادی کے شروع میں کیا ہوا کہ میں امی نے میری جو مدر ان لاؤ ہے میری دوسری امی مطلب میری جو امی ہے امی نے امی کو بتا دیا تھا کہ میری بیٹی اتنی زیادہ آرام طلب ہے کہ وہ پانی بھی نہیں پیتی ہے تو اگر آپ کو رشتہ کرنا ہے تو آپ کریں مدر نہیں کریں تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم سکھا دیں گے لیکن شادی کے بعد میں نے کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا اور جتنے بھی میرے فیملی میمبر سے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کو کبھی بھی یہ فیل میں نے ہونے دیا کہ مجھے کوکنگ نہیں آتی ہے تو یہ صرف اور صرف آپ کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی کہ شیئر کے بچے کو شکار کرنا سکھایا جائے شیئر کا بچہ شکاری بیسے ہی بن جاتا ہے تو اسی طرح جیسے میری امی ماشاءاللہ سے جتنی ٹیلنٹی ہے وہی ٹیلنٹ میرے اندر آیا اور کچھ بھی نہیں ہے تو الحمدللہ میں اسی وجہ سے جہا ہے ہر چیز بہت پرفیکٹ بنا لگ گئی تھی اور شادی کی شروع میں پاس ٹائم میں اپنی زندگی میں بریانی اور کھیر بنائی تھی اور اس بریانی اور کھیر پہ مجھے میرے جیٹ نے بھی گفت دیا میرے دیور نے بھی مجھے گفت دیا اور میرے جیٹ ہیں زیا بھائی ان کے ہر چیز پہ بہت اپریشییٹ کرتے ہیں بہت موٹیوییٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تا بہت مزے بریانی بنائی تو تینک کی سو مجھے بھائی آپ نے بہت مجھے سپورٹ کیا اچھا اس کے بعد شیئر کورنر آپ ہی ان کا question تو شیئر آپ ہی نے پوچھا آپ کی جرنی جرنی میں آپ نے ساتھ دیا تو آپ ہی الحمدلللہ میں کچھ نصیب لڑکی ہوں شاید ورنہ یوٹیوب پہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے خاندان والے سپورٹ نہیں کرتے لیکن میں وہ واحد لڑکی ہوں جسے فیملی میرے سسرال والوں نے بہت سپورٹ کیا ہاں سپورٹ کیا کہ وہ لوگ دیلی اپنے فرین اور فیملی میں اور سب سے بڑھ کے جو میرے بہنوی ہیں آبید بھائی میں ان کا بہت بہت شکریہ کروں گی اور میری سسٹر سب سے بڑی نورین اور میری بھانجی آئیشہ تو یہ تین ایسے تھے جنہوں نے میرا ایک ہتھ پار میرے پاس راجہ طیب کا آنٹی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی بیکنگ کہاں سے سیکھیں میں نے بیکنگ کہیں سے بھی نہیں سیکھی ایک آپ کو میں بات بتا دوں زندگی میں اگر آپ کچھ سیکھتے ہو تو آپ لکیر کے فقیر بن کے رہ جاتے ہو اور اگر آپ کوئی کام شوک سے کرتے ہو تو آپ اس میں سب سے آگے نکل جاتے ہو تو یہ ہی میرے ساتھ ہوا کہ چاہے بیکنگ ہو چاہے گھرستی ہو کچھ بھی ہو کسی سے سیکھا نہیں ہے مجھے الحمدلللہ شادی کے بعد جب مجھے پیار ملانا مجھے یہ سپورٹ ملی کہ ملتا تھا پیسے ملتے تھے تو میں سوشی تھی نہیں اس کے بعد اور زیادہ اچھا بنانے تو یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے پیچھے سے سپورٹ کرنے والے ہوتے اگر اس طرح ملے تو یہ خود بخود حالات وقت نصیب آپ سکھا دیتا ہے تو بس مجھے ایسے ہی مجھے مجھے کسی نے کوئی نہیں سکھایا مجھے صرف اور صرف اللہ نے خود بخود سکھایا ہاں یہ تھا کہ مجھے جھگاڑ لگانے کی بہت عادت ہے کہ میرے husband ماشاءاللہ سے بہت فوڑی ہیں تو وہ کہیں سے کھا کھا کے آتے تو وہ مجھے 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 اس اس کا ٹیسٹ ایسا لگ رہا تھا اس میں یہ چاہیت تھا تو میں اس کو ٹرائے کرتی تھی اور بہت اچھا بنا بہت اس کے بعد ایک 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 ایزا ایمان میرے دونوں برابن کوئی کم یا زیادہ نہیں سر فراج پٹیل میرا نام افیفہ ہے میرا کوئیسٹن ہے آپ فیس کب دکھائیں گی انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو کبھی نہیں دکھاؤں گی اور باقی نصیب کا خیل اللہ بس آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دے کہ دیا تو مجھے فرسٹ شاؤٹ آؤٹ دیا تھا یاسر حسین نے اور وہ اس وجہ سے دیا تھا کہ ان کی جو سسٹر ہیں وہ ہماری نیبر ہیں تو میں نے کہا تھا تو انہوں نے مجھے شاؤٹ آؤٹ دیا لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا ایک 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 سنگل سبسکرائبر آنا وہ بھی نہیں آیا تھا یاسر بھائی برا مت مانی گا لیکن مجھے کوئی سبسکرائبر نہیں ملا تھا لیکن جب مجھے شبانہ آنٹی کی میں خود ویڈیو بنائی ہے انہوں نے مجھے شاؤٹ آؤٹ نہیں دیا شبانہ آنٹی کسی کو بھی شاؤ آؤٹ نہیں دیتی شبانہ کی طرف چلتے تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید شبانہ آنٹی میرے لیے وہ سہارا وہ سات وہ ہاتھ جو ایک ہوتا ہے سر پہ ہاتھ بڑھو کا تو شاید ان کا ہاتھ میرے سر پہ آیا تب مجھے کامیابی ملی تو ہاں کریڈٹ سارا جاتا ہے شبانہ آنٹی کو میرے چینل گروہ ہونے میں اس کے بعد آپ نے اتنے پیاری کیس کہاں سے سکھے وہ میں آپ کو آنسر پہلے ہی دے چکی ہوں دیار سیسٹر آپ کا کتنے ٹائم میں چینل گروہ ہوا مجھے سکس منس لگ گئے ہیں چینل گروہ ہونے میں آپ کی نظر میں یوٹیوب کیسا پلیٹ فارم ہے بہت 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 پلیٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے جو فضول کاموں میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ فلانے کی ویڈیو دیکھ لی فلانے کی ویڈیو دیکھ لی فلانے سے بات کر لی اس کی چگلیا کر لی اس کی برائیا کر لی اس کا یہ کام کر لیا کوئی کام گھر میں کر نہیں تو چلو دو لوگوں میں بیٹھ کے آگ لگا دی اور آگ لگانے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا تو چلو کسی کی ویڈیو پر جا کے غلط کمنٹ کر دی تو پلیز ان لوگوں کے لیے پلیٹ فرم بہترین ہے وہ لوگ چھوڑ میرا ٹائلنٹ میرے ہسپنڈ نے ڈھونڈا اور انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ نہیں مہرین تم سے اچھے کوکنگ کوئی نہیں کرتا تو یہ ٹائلنٹ تمہیں اپنا شیئر کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ تو اس وجہ سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اپنا ٹائلنٹ شیئر کر رہی تو میرے لئے تو بھئی یوٹیوب بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اس کے بعد پاکستانی مومن فائنلائنٹ آپ کی نظر میں یوٹیوب کیسا اچھے انہوں نے یہی کہ آپ promote کرتی ہیں چینل میری طرف سے جتنی مدد ہو سکتی ہیں میں کوشش کرتی ہوں لوگوں کی مدد کرنے کی صرف پروموشن میں ہی نہیں میں ان کو گائیڈ بھی کرتی ہوں ویڈیوز کیسے بنانے تھامنیل کیسے بنانے اور میں نے جن جن کی مدد کی وہ کمنٹ میں بتائیے کہ میں اپنے موسیق کیا اپنی تعریف کروں لیکن ہاں لیکن صلاح بہت کم ملتا ہے کافی لوگ تو ایسے ہیں جو اپنا مطلب نکلوانے کے بعد اگر ان کو فائدہ نہیں ہو تو آپ کو ہی گالیا بکنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے بہت بری چیز بھی ہے تو اس کے بعد ہیں والیکم السلام dear sister kitchen with ناظرین ناظرین آپ میری بڑی ہیں انہوں دماغ ہوتا ہے شیطان کا گھر تو میرا دماغ شیطان کا گھر تھا اور میں بولتی تھی کہ میں کس کے پاس جا کے بیٹھ ہوں کس سے بات کروں کس کو فون ملا ہوں تو جب کام ختم ہو جاتا تھا تو اب میرے پاس یہ چینجز آگئے کہ میرے پاس بھی ٹائم میں بھی بیزی ہو گئی ہوں جیسے آپ پہلے ہوتی تھی میرا بوتیک ہے اور میرے پاس ٹائم نہیں میرے پاس کسٹمرز آئے میں تو میرے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں مزاک کریں ماں کے لئے جان حاضر میرا اور امی کا مزاک چلتا رہتا ہے و علیکم السلام آپ پی آپ فیس کب ریویل کریں گی میرے چہرے کیوں پڑے ہو میرا کام بہت اچھا ہے اس ملک آپ نے بیکنگ کانسر سکھی میں کہیں سے نہیں سکھی اس کانسر میں دے چکی ہوں امیر گیم نے پوچھا تھا میرے پاس کوئی 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 آپ کی یوٹیوب جنرنی شیئر کریں یوٹیوب جنرنی میں شیئر کر دی حیدرباد ڈکن نے پوچھا آپ کے انتظار رہے گا آپ کو میرے انتظار تھا میں آپ سارے سوالوں کا امید ہے جواب دیا ہوگا میرے بیکنگ اچھی نہیں میرے کوکنگ بہت اچھی ہے اگر میری ریسیپیز ٹرائے کریں گے تو آپ خود کہیں گے تو ایک بہت زیادہ بہت زیادہ فنی سا کویسٹن بھی میرے پاس آیا ہے کہ آپ ہی بتائیں کہ آپ کے ہزبین نے آپ کو کیسے اجازت دی دی وہ اتنے ملہ مولوی ٹائپ لگتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے ملہ مولوی ہیں میں بھی ملہ نہیں ہوں ایسی بات نہیں کہ میں کوئی گناہ گار ہوں یاد اگر میں پورے پردے میں رہتے ہوئے اور صرف اپنا حنر جو میرے اندر ٹائلنٹ اللہ نے مجھے حنر دیا ہے وہ آپ لوگوں کے شیئر کر رہی ہوں اور اصل میں دیکھیں میں جو ریسیپیز بناتی ہوں میں موم یا مٹھو نہیں بننا چاہتی لیکن میں جو مجھے بہت زیادہ جو جب study میں میں کالیج لائف میں بھی الگ چیزوں پر ایکسپیرمنٹ کرتی رہتی تھی تو اسی طرح جب میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد بھی میں گھر گھر ہستی میں ایکسپیرمنٹ بہت کرتی ایکسپیرمنٹ ہوتے جو میرے بہت کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا دل چاہتا تھا کہ دوسروں تک پہنچ تو یہ مجھے بہت بہت ملا کہ میں اپنا ہونر اپنا ٹیلنٹ دوسروں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں تو بس کھڑے رہے ہیں اور ایک بات ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھئے گا جو بھی انسان دنیا میں ایسا ہے جو اپنی خواہشات کو ختم کر کے میں ضروریات کی بات نہیں کر رہی خواہشات جو ہوتی ہیں جو ایکسٹرا فضول خرچے ہوتے ہیں ان کے گھر کے وہ ختم کر کے آپ کی ضروریات پہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور آپ کا سہارا بنے گا اگر آپ کو منع کرتا ہے کوئی ایسا کام کرنے کے لئے جو آپ نوکری کے لئے کچھ بھی آپ کرنے کے لئے گھر سے باہر جا رہے ہیں کوئی بھی جا بھی رہے کیونکہ وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے جو صرف اور صرف کہتے نا چودری بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں تم یہ نہیں کروگی تم وہ نہیں کروگی فلانا نہیں کروگی تو ان سے پوچھو کہ بھائی آپ مجھے یہ کس حق سے بول رہے ہو ہاں مجھے پتا ہے کہ میرے ابو میرے شوہر ایسے ہیں جو مجھے میری کوئی بھی ضروریات ہو کوئی بھی میری خواہش ہو کوئی بھی مجھے کچھ بھی چاہیے ہو تو یہ لوگ اپنی جان تک دے دیں گے تو ہاں اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی مجھے منع کرتا ابو زندگی عطا فرمائے کیونکہ میرے ابو سے بڑھ کے میرے دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کہتے ہیں کہ اپنی اولاد سب سے بڑھ ہوتی لیکن مجھے میرے ابو سے بڑھ کے کوئی نہیں لگتا تو بس آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کیسے لگی اور سوری اگر جن کے آنسرز میں نہیں دے سکی ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خاص خیال رکھئے مجھ اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ